اور اہم خبر بیہار سے ہے بیہار کے سولہ زلے اس وقت بار کی چپیٹ میں ندیوں کے تڑبند ٹوٹنے سے بھاری نقصان کی خبر ہے بار سے سات ہزار ہیکٹر کی فصل برباد ہو گئی یہ تصویریں آپ دیکھئے بار کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں سات ہزار ہیکٹر کی فصل برباد ہو گئی ہے ندیوں کے تڑبند ٹوٹنے سے بھاری نقصان کی خبریں بیہار کے الگ الگ زلوں سے سامنے آ رہی ہیں اور کل سولہ زلے اس وقت بار کی چپیٹ میں اور دربنگا کے جس گاؤں میں بار کا پانی سب سے پہلے پہنچا وہاں سے ٹی وی نائن زمباد آتا کمار کندن کی یہ ریپورٹ دیکھئے بھیم نگر براج سے جب پانی چھوٹتا ہے تو وہ روپولی ہوتے ہوئے سہرسہ ہوتے ہوئے تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے اور پھر کرسیلہ میں جا کے کوسی ندی جویں مل جاتی ہے اس دن جب چھے لاک کیوسک پانی چھوڑا گیا تو اس کے آس پاس کے جتنے بھی ٹٹ بند تھے اور خاص کر کے جو کمزور تھے اس پہ اثر پڑا اور جوڑ پڑنے کے بعد جو ٹوٹنے کے بعد اسٹھیتی آئی ہے اس کی یہ تصویر دیکھئے پورا کا پورا جو باندھ ہے وہ ٹٹ بندھ کو توڑ دیا گیا ہے اور پورے ٹٹ بندھ ٹوٹنے کی وجہ سے گاؤں میں پانی گھوسا اور اس کے بعد جو جل پڑھ لے ہوا اُتھ کی تصویر ہم ٹی وی نائن بھارت ورس آپ کو دیکھا چکا ہے ابھی دیکھیں یہ پورا کا پورا ٹٹ بندھ ختم ہو چکا ہے پورا گھر ٹوٹ چکا ہے پورا گھر برباد ہو چکا ہے لوگوں کے رہنے لائک کچھ بھی نہیں بچا ہے اور اگر صرف اور صرف جو تباہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں پانی یہاں آیا اور کسی کو بچنے کا موقع ایک بات بتائیں کہ کتنے بجے کے آس پاس پانی آیا ایک قریب نو نو بجے کا نم سمجھے نو دس رات کو نو دس ایک دام ایک ایسا آیا پانی کے دام جا رہا تھا کہ کوئی روکنے کر رہے گے نہیں تھا یہاں رہا تھا پانی ایک دام جائے دام لے کے جا رہا تھا پریسان ہو گیا تھا پہ نہیں کر رہا تھا پورا کہاں پہ پاندھنا سلو کیا آپ لوگ نے پانی جیسے یہ کات کات بان رہے تھے جو روڈ ہے نی روڈ کا کات کات مٹی دے رہے تھے پانی جو تھانا پہلے نیچے تھا تو جی جب دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا نا تو گھرامین لوگ تھوڑا مٹی اوٹی بورا اوڑا لگا کے سب کو سیدھا کیا اس کے بعد جب نہیں ہوا پھر جا کے جو ہے لوگ چھوڑنے کے بعد جو ہے یہ ٹوٹنے لگا سب کم کر رہا ہے جو ہے گھر ہوئی کال رہا ہے جانگی دیکھنے تو یہ سادن نہیں ہے میں آپ کو تصویر تو دکھا ہی رہا ہوں تو بیہار میں کس طرح سے پربھاوت زلے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں پوروی چمپارن کا یہ زلہ پشمی چمپارن بھی کافی پربھاوت ہوا ہے شیوہر اراریا کشنگن سپول مدھوبنی یہ تمام ایسے زلے ہیں آٹھ زلوں میں alert جاری کیا گیا ہے کہ ابھی بارش تھمیگ نہیں اور یہ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے سب سے بڑی پریشانی کاغس کاغس کو لے کے ہے جس کاغس کے آدھار پر انہیں کوئی اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کی رسط ملے گی یا پھر کوئی سامان ملے گا یا راشن کارڈ ہو وہ سارا کا سارا کاغس ہی ختم ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے یہ ووٹر لسٹ ہے جس میں نام ہوتا ہے اس کے علاوے یہ بینک کا پاس بک ہے یہ ایس بی آئی کا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سامنے ایس بی آئی کا اکاؤنٹ ہے جس میں یہ سب کچھ پتا چلتا ہے کہ آپ اس جگہ کے باشندے ہیں لیکن یہ سارا کا سارا اکاؤنٹ اور تمام طرح کے سسٹم پانی میں ڈوب چکے ہیں ان کے پاس اتنا سمیہ نہیں بچا تھا جس سے یہ سب کچھ کر سکے بتائیں کہ آپ کیسے کیا کریں گے تو کاغس ہی ختم ہے کاغس ختم ہے سر آپ اس کے اوپر کوئی لا بھی نہیں ہے اب سرکار وہ لے گا میرے کو ادھار کر دے راشن کر دے تو ہم کانس لا کے دیں ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے تو ہم کانس لا کے دیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک پتر ہے لابھارتھی کا پتر ہے اور اس پتر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے پورا سب کچھ بھیگ گیا ہے سب کچھ بھیگا ہوا ہے سب کچھ بنوانا پڑے گا سب کچھ بنوانا پڑے گا نا اس میں تو آپ سارا کچھ کی بنوانا پڑے گا بچ میں نہیں کیا تو کیا ہوگا کوئی لاب لینے کے لیے کوئی کاغس یہ پتر نہیں ہے بینک ایک آنٹ میں بھی پچ دس ہزار روپیہ وہ کسے لیں گے پاس بک گمن ہو چکا ہے وہ بھی گئے وہ گیا دراصل بارش کے بعد بار کے بعد پانی اتنی تیجی سے گاؤں میں گھوسا کہ کسی کو بچنے اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ اسٹھتی اتپن ہوئی ہے اور ابھی کیا اسٹھتی ہے ابھی بس یہی چھوٹا ہوا ہے مطلب جو پانی نیچہ ہو چکا ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں پائدہ لدل کہیں بھی چل سکتے ہیں پہلے سو تو کچھ آرامت ہے جب پانی تھوڑا سا نیچے اترنا شروع ہوا ہے لیکن اگر پورے باند کی بات کریں تو جگہ جگہ آپ کو باندھ ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے جگہ جگہ لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے ابھی سامنے کے ایک تصویر دکھانا چاہوں گا کہ اس تصویر میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پورا کا پورا میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا یہ یہاں پہ آٹا چکھی کی ماشین لگ رہی ہے ایسا مجھے کہ اس ٹائپ سے کوئی ماشین تھا اور یہ سارے دیکھیں ماشین وغیرہ سب ختم ہو گیا چونکہ بارش کا اتنا تیج اور بار کا اتنا تیج پرکو پایا کہ بلکل کچھ سمیں ہی نہیں بچا کسی کو کچھ کرنے کا اور اس کے بعد کی جو یہ ستھیتی ہے اس ستھیتی میں ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی یہ تصویر ہے ٹی وی نائن بھارت ورش جو آپ کو دکھا رہا ہے ہاسا گاؤں جو سپول کے پاس ہے اس کی یہ تصویر ہے اور اس تصویر کے مادیم سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہیس گاؤں میں ہوئی ہے کیمرمن کنال کے ساتھ کمار کندن ٹی وی نائن بھارت ورش ہاسا گاؤں سپول